نمشکال آپ سب کا میرا یوٹیوب چینل بامیسری ہیلر میں سواگت ہے آج ہم ایک وقتی جن کی عمر 40 پلاس ہے ان کے ہاتھ کا ویشریشن کریں گے اور دیکھیں گے کیا صحیح اور غلط نکل کے آتا ہے ان کا کوششن یہ ہے کہ یہ ایک لائر ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کا آفیس ہے وہ ایک کی جگہ دو کھلے اور یہ ابھی کھولنا بھی چاہ رہے ہیں اور وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کتنی ارننگ ہو جائے گی اس سے اور آگے کا ٹائم کیسا آ رہا ہے اور اس میں بائنگ یا ساری چیزیں کچھ خرید پائیں گے اوورال ہاتھ کا پوزیشن کیا چل رہی ہے کتنا پیسہ میں اپنی لائف میں ارجت کر سکتا ہوں مین کنسرن بزنس سے ریلیٹڈ ہے جو سارے کوششن انہوں نے پوچھے ہیں وہ بھی دیکھیں گے ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا کہ مجھے ملانک مت بتائیں ملانک مجھے معلوم ہے آپ ڈیٹیل بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلو شروع کرتے ہیں دیکھو جو ہتھیلی ہے وہ ریکٹینگلور شیپ ہے کسی وقتی کی اگر ہتھیلی ریکٹینگلور شیپ ہوتی ہے تو وقتی اپنی جو ارننگ ہوتی ہے وہ اس کا کنسرن ہوتا ہے بیٹھ کر اور بول کر کمانا کیونکہ جو چوڑا جو ہاتھ ہوتا ہے وہ ایک سکویریش ہاتھ وہ ہے ہمیشہ ہمیشہ ہارڈ ورکنگ کرواتا ہے وقتی کے لائف میں ٹیک ہے تو یہ چیز سمجھ آئی اب دیکھو یہاں پر اس انگلی کو دیکھو جراب کنسرنگلی کو دیکھو تھوڑا سا پورشن جو ہے یہ یہاں سے بہار سے بھی اگری ہوئی ہے اور اس کے علاوہ یہ کیا انڈیکیٹ کرتی ہے جب تھوڑا سا بھی بڑھ جائے گا یہ والا ایریا تو یہ بدھ کے گنوں کو بڑھا دے گا پہلی بات ٹیک ہے یہ چیز سمجھ آئی اب دھیان سے سمجھنا یہ انگلی اور اس انگلی میں فرق دیکھو بزنس کرنے کے لیے ہمیں کس انگلی کا زیادہ انیشیٹیو کی جورت پڑتی ہے وہ چرت پڑتی ہے اس کی یہاں پر یہ انگلی زیادہ بڑی ہے یعنی یہ انگلی اگر بڑی ہوتی ہے تو کیا دیتی تھوڑا سا آدمی ایگویسٹ ہوتا ہے پہلی بات اور اس کے علاوہ اس ایسے وقتی کے ہاتھ میں جس کی انڈیکس فنگر بڑی ہوتی ہے وہ کہیں نہ کہیں مہتوکانشی ہو جاتا ہے زیادہ مہتوکانشی ہو جاتا ہے ہر کسی سے ایکسپیکٹیشن لگانے کی کوشش کرتا ہے جب وہ ایکسپیکٹیشن پوری نہیں ہوتی ہے تو اس کو کہیں نہ کہیں دل میں ایک چوٹ لگتی ہے ڈپریشن آتا ہے کارن کیونکہ وہ خود ہی مان لیتا ہے کہ اس وقتی سے مجھے اتنا چاہیے اور وہ ہی ان کا ایک سب سے بڑا مائنس پوائنٹ ہے اب دیکھو اس کو میں تیچنگ لائن سے جوڑتا ہوں اس کے علاوہ اسے کہاں جوڑنا چاہیے دیکھو جتنے سی اے ہوتے ہیں جتنے لائر ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان سب کے ہاتھوں میں اگر یہ انگلی بڑھتی ہے تو ان کے کام کا سطر بھی بڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے تو اس کی کنڈیشن کیا دیکھتے ہیں ہم گرو پروت کیپچر ہونا چاہیے گرو کا پروت کیپچر ہونا جروری ہے پھر اس کے بعد یہ مائنڈ لائن ہوتی ہے اس پہ کچھ فوق نکلے ہوئے ہوتے ہیں وہ ایڈکیشنز بھی دیکھنی پڑتی ہے یعنی آور آل فارمولا تو یہی کہتا ہے کہ یہ کیپچر ہونا چاہیے تب ہی وقتی کا جو ہردے ریکھا سے نکلتی ہوئی ایک لائن یوں آتی ہے اب یہ لائن کا مطلب بھی سمجھاؤں گا کی کیا ہوتا ہے ان کے ہاتھ میں بہت سی کچھ ایسی ریکھائیں ہیں جو کی ری آر ٹو ری آر ہوتی ہیں اس کو سمجھنا جروری ہے ٹھیک ہے انگوٹھے کا فرس فیلنچ بھی نوکیلا تھا سیکنڈ فیلنچ ٹھیک ہے تھوڑا سا ڈائیمیٹر چوڑا ہے اور کیوں کہہ رہا ہوں کیوں یہ بینڈ ہو کے چل رہی ہے اگر چوڑا ہوتا ہے بینڈ ہو کے چلتی ہے تو تھوڑا سا ڈککت دیتی ہے ٹیوننگ دینے میں پتی پتنی کے وچاروں میں تھوڑا سا مطبیت رہتا ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ یہ انگلی تھوڑا سی ڈومینٹنگ نیچر کی کہلاتی ہے تھوڑا سا ڈومینٹ کرتا ہے یہ بھی پارٹنر کے جو وچار ہوتے ہیں ان سے الگ تھوڑا سا دکھاتا ہے تو کہیں نہ کہیں کچھ ویسے کچھ نہیں سورہ پروت کی ریکھائیں کچھ ایسا نہیں بتا رہی کہ جو ڈرنے والی بات ہے کہ شادی میں کوئی دکھت ہے وہ نہیں ہے پہ لیکن یہاں پر کچھ یہ آڑی ریکھائیں یہاں پر بھی چل رہی ہے یہ کس پہ چل رہی ہے شنی پہ چل رہی ہے یہ کس پہ چل رہی ہیں سورے پہ چل رہی ہے سورے کے گنوں میں تھوڑا سی دکھت دکھت آئیں گی نیچے آنے میں شنی کے جب انرجی آتی ہے سور منڈل سے تو نیچے آنے میں دکھت آتی بس یہی چیز بتانا چاہ رہا تھا کلوز اپ لیتے ہیں یہ دیکھو اب ان کے ہاتھ میں انہیں پرابلم کیا آ رہی ہے کہ کسی کو ہاتھ دکھاتے ہیں نا تو وہ وقتی کہتے ہیں تمہارے ہاتھ کی ریکھائیں جو ہے مٹ گئی مٹ گئی دیکھو آپ کو بھی لگ رہا ہے یہ مٹی ہوئی مٹی ہوئی نہیں یہ ٹیکنیک ہوتی ہے ان ہاتھوں کو کیسے پڑھا جاتا ہے اس کے لیے کیسے فوٹوگراف منگوانی ہے کہ یہ ریکھائیں کہاں دب رہی ہیں کیمرے کی فلیش کی وجہ سے دب رہی ہیں یا کیمرے کی قوالیٹی کی وجہ سے یا اندھیرے کی وجہ سے یہ ہاتھ میں نے کلوز اپ میں منگوایا یہ دیکھو آپ یہاں پر آپ کو بھاگ کے ریکھا دیکھو آپ کو کیا دکھ رہے دکھ رہے کلوز اپ ہے کوئی پکسل نہیں فٹے ہوئے یہ وہی ہاتھ ہے لیکن اس کے ٹیکنیک کیسے چینج کی جاتی ہے وہ دکھاتا ہوں میں آپ کو اب یہ دیکھو اس پہ انہوں نے یہ دیکھو یہ ریکھا یہ کیا ریکھا یہ آئی کیسے پہلے سمجھتے رہنا یہ تین ریکھائیں کیسے بنی اس میں دیکھو اس میں یہ حل کی ہے اور اور دیکھو پاودر لگا کر یہ ریکھا ایسی ہے لیکن جب اسی کا کلوز اپ دکھاتا ہوں یہاں یہ تو سمجھ آگئی کہ یہ لائنیں یہاں پر ہیں لیکن مدہ یہ نہیں ہے کہ لائنیں یہاں پر ہیں مدہ یہ ہے کہ ان لائنوں میں دم کتنا ہے ان کا کلر کیا ہے پہلی بات تو اس کلوز اپ میں دیکھی نہیں رہا تھا جیسے اور لوگوں کو دکھاتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ تمہاری ریکھائیں مٹ رہی ہیں اب دیکھو یہاں پر یہ دیکھ رہی ہیں یہاں پر دیکھ رہی ہیں یہاں پر دیکھ رہی ہیں یہاں ہلکی ہو گئی نا اب دیکھو دیکھ رہے ہو لیکن اب میں دکھاتا ہوں اوریزنل میں دیکھو یہاں پر یہ یہ یہاں پر یہ تین لائنے آ گئی ہیں اب یہ ہوتا کیوں ہے یہ سمجھو یہ ریکھائیں کہیں گائب ہو رہی ہیں کبھی آ رہی ہیں یہ کیوں ہیں جب آپ اپنے ہاتھ کو ٹائٹ رکھو گے نا بہت ٹائٹ تو یہ ریکھائیں نا یہ اپنے آپ ایسا لگے گا گائب ہو چکے ہاتھ کی انگلیوں کو پیچھے کی طرف آپ بینٹ کر لینا ہاتھ کو ٹائٹ کر لینا تو یہ گائب ہو جائے گی ٹھیک ہے نا تو یہ اس کارن سے یہ ساری چیزیں آپ کو لگ رہا ہے پر لیکن ایسا ہے نہیں ٹھیک ہے اب ہاتھ کو ڈھیلا رکھ دو تو یہ ریکھائیں اپنے آپ آ جاتی ہیں ٹھیک ہے نا تو اوورال ہمیں ٹکے کی پامیسٹری تو کر لینا ہمیں یہ دیکھنا ہے ان کے ہاتھ میں کی ان کے ہاتھ میں فارمیشنز کیا بنی ہے کیا دکت دے گی اور وہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں تو آؤ شروع کرتے ہیں دیکھو یہ لیفٹ ہینڈ ہے ٹھیک ہے یہ ایریا بودھ کا پروت ہے ٹھیک ہے سار یہاں ایک فارمیشن ہے وہ یہ ہے یہ والی ایک ریکھا ایک ٹرینگل بنا ہے میں دکھاتا ہوں یہ بھی کلوز اپ میں دکھاتا ہوں یہ دیکھو یہ ایک یہ ٹرینگل اس طریقے سے یہ بنایا ہویا یہ یہاں تک گیا ہوئے اب اس کی نا ایکچول میں بننا کیا چاہیے تھا یہ یہاں کے قریب یہ ایک ان کا پرمیسز ہے یہ ایک پرمیسز ہے لیکن یہ بنا کیا ہے یہ یہاں پر بنا ہے سمجھو اس کے پیچھے ایک ریزن ہے یہ ریکھا کیوں آئی یہاں پر نکل کر یہ بدھ سے یہ بنا ہی تھوڑا سا شفٹ ہوا ہوا ہے بدھ کی طرف شفٹ ہوا ہوا ہے ایک یہ ریکھا اور ایک یہ ریکھا جس کسی کو پامیسٹری سیکھنی ہونا تو اس کا مطلب بتاتا ہوں جب یہ یہاں سے جاتی ہے یعنی یہ سورے کی ریکھا ہے سورے ریکھا ہے لیکن یہ تھوڑی سی ٹیڑی ہوئی ٹھیک ہے اس نے اس کے ساتھ ایک concern تیار کرا ہمیں یہاں پر اس کی بات نہیں کر رہے ہمیں یہ اور یہ کر رہے ہیں یہ اور یہ کر رہے ہیں یہ ریکھا یہاں پر husband wife کے relation پر کیوں ٹچ ہوئی مدہ پہلے یہ سمجھنے والا ہے اور یہ shifted کیوں ہیں یہ ادھر بننی چاہیے تھے یہ ادھر کیوں بنی ہوئی ہے مدہ تو یہ دیکھو آپ اس کو میں نے authentication اس کی میں نے یہاں پر دیکھی یہاں دیکھی اب آپ مجھے بتاؤ یہاں پر کیا formation دکھائی دے اس کی authentication سب سے پہلے میں نے شکر سے test کرے اسے pause کر رہا ہے پھر یہاں پر دیکھنے کے بعد میں یہاں پر گیا گروہ پروت پر اب ان دونوں کا لنک بتاتا ہوں ٹھیک ہے دیکھو سب سے پہلے ایک ریکھا نکل رہی ہے پیچھے سے جو کی پشتینی جمین جیداد دلواتی ہے سیدھی آ رہی ہے دارک لائن ہے کوئی دکھت نہیں اپنی جھولی میں خود با خود گریں گی چیزیں خود با خود گریں گی اب یہاں پر اس سے ایک سکوئر بنا ہے اس سے سکوئر بنا ہوا ہے سمجھنا میں نے یہ دیکھا اور میں نے یہاں پر ایک سکوئر ایک یہ دیکھا لیکن یہ سکوئر میں نے جب انگوٹھے کے پاس سے آ کر دیکھا تو میں سمجھ گئے کہ سکوئر بنا ہوا ہے اور یہاں سے اس ریکھا نے اس کو ٹچ کیا ہوا ہے پہلی بات سمجھتے رہو اور اب دکھاتا ہوں یہ فارمیشن یہ کیا کر رہی ہے یہ فارمیشن کا کیا مطلب ہے یہ نئی فارمیشن ہے آپ دیکھو اس کا مطلب کیا نکلتا ہے میں بتاتا ہوں میں نے ان سے کوشن پٹ اپ کریا کہ سر مجھے بتاؤ آپ کی وائف سے آپ کے سسرال سے آپ کو پروپٹی ملنی ہے جی ہاں اگر میرے سالے کا لڑکا نہیں ہوا تو ساری پروپٹی میرے کو مل جائے گی سمجھتے رہے ہیں کوشن کیسے کسے دیکھ کر کیسے پتا کرتے ہیں اچھا آپ کے پتا سے پتا جی سے پروپٹی ہاں وہ دو ہیں دو ایک دو ہیں ٹھیک اچھی بات ہے اب یہ بن گیا تھا کنیکشن یعنی ایک یہ والی ریکھا کے ساتھ کنیکشن کا کیا مطلب ہے یہاں پر پہلی بات سمجھتے ہیں میں فارمولا پھر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کسی آدمی کا یہ والا ایریا جو ہوتا ہے اس کا اور اپنے گھر والوں سے ہوتا ہے یہ ایریا جو ہوتا ہے یہ اس کے رشتہ داروں کا ہوتا ہے سمجھتے رہنا اس کے گھر کا ہوتا ہے سمجھ لیے اب یہاں پر اس ریکھا نے اس ریکھا کے ساتھ ایک کنیکشن نکالا اور یہ کنیکشن یہاں سے گھوم کر اس ریکھا پر مل کر مل گیا ہے اس میں دو باتیں چھپی ہیں پاس کر کے سمجھاتا ہوں اس میں دو باتیں چھپی ہیں پہلی بات یہ چھپی ہے کہ ایک ریکھا نے اس کو ٹچ کیا ایک ریکھا نے اس کو رے کر اس کو ٹچ کیا یہ کیا مطلب ہوتا ہے پھر آپ بھول گئے میں کیا کہتا تھا جب یہ ریکھا یوں گھوم کے بھاگ کے ریکھا کے ساتھ یہاں سے نکل کر یوں گھومے گی یہ جائے گی تو آپ کا پارٹنر یہ ان کا ہاتھ ہے میں نے کہا تھا آپ کی وائف جو ہوں گی آپ سے چھوٹی ہوں گی کتنے سال چھوٹی ہیں سات اٹھ سال چھوٹی ہیں کیا کہتا تھا جس کا ہاتھ ہوتا ہے وہ وقتی بڑا ہوگا اور دوسرا بہت چھوٹا ہوتا ہے یہ concern جتنا دور سے نکلے گی اتنا ہی age wise فرق پڑتا رہتا ہے پہلی بات دوسرا سمجھتے ہیں یہ بھدر ریکھاؤں میں سب سے چھوٹی والی ریکھا ہیں بی بی کی اس ریکھا نے اس ریکھا کو ٹچ کر دیا اس ریکھا نے اس ریکھا کو ٹچ کر کے چلی گئی یعنی ایک ریکھا جو کی ایک سکوئر بنا کے رکھ رہی ہے سکوئر کا مطلب یہاں پر property ہے وہ property ایک طرف سے تو ان کو ملے گی اپنے سسرال سے اپنے سسرال سے ملے گی اور ایک ملے گی ان کو اپنے اس سے سر پر لیکن آپ یہ کہتے تھے سسرال سے جب بھی ملتی ہے تو شکر area سے ایک ریکھا نکل کرنا وہ شنی پروت پر جرور جاتی ہے تب جا کر اس کو سسرال پکش سے ہاں بھائیہ مغوان کا qc department بہت سٹرونگ ہے بہت زیادہ سٹرونگ ہے اس نے کیا کرا کہ سب سے پہلے یہ گھوما کر اس بھاگے ریکھا کے ساتھ ہی پہلے ٹچ کر دیا وہاں پر بیٹھے بیٹھے لوگ ہوتے ہیں جو جن کو دیکھنا ہوتا ہے کہ نا 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 یہ نہیں مجھے کیوں سی آتی ہے quality assurance والے کو بلایا جاتا ہے ہاں ہاں کچھ نہیں ہوتا ہم پورا پورا کر کے رکھیں گے بیماری لا دیں گے کچھ نہیں ہوتا ان کو وہ دکت نہیں ہے ان کی لائف میں تھوڑی بہت بیماری بھی دے دیں گے وہ وہاں سے کوئی concern نہیں سمجھ آتا پر لیکن ہم نے ان کا connection دے دینا ہے دے دینا ہے بے فکر رو پہچا دیں گے پہچا دیں گے پہچا دیا یعنی کہیں نہ کہیں سے چاہے ان کی لائف میں بیماری پڑے وہ بھی دے نہیں جمین وائف کا تھوڑا سا اپنی ایس سے چھوٹا دینا وہ بھی ان سے profit وہ بھی اور اپنی لائف میں دوسرا اپنے گھر سے جمین ملنا وہ بھی اور یہ ایک square بنا کر یہ دکھا دیا کہ یس یہ concern تیار ہے ایک اپنا اور ایک سسرال پکش کا یعنی یہ formation کتنی الگ تھی کتنی الگ تھی ابھی تک دیکھی نہیں دیکھی کوئی بتا پایا نہیں بتا پایا میں نے کیسے feedback میں وہ چیزیں کھول دی کہ اس کا مطلب آپ کی پشتینی آپ کو گھر والے سے اور اپنے وائف سے بھی ملے گی اور آپ کی وائف آپ سے چھوٹی ہوگی مدہ سمجھ آیا تو کیوں کہتے ہیں کہ پامیسٹری ہیلر پیاج کے طریقے سے پرتوں کو کھول دیتا ہے ٹکے تو تکے کے پامریڈرز انہیں پتہ لگ گیا ہوگا کہ پامیسٹری ہیلر الگ ہے دوسروں سے رٹی رٹائی باتیں نہیں بولتا اب سمجھتے ہیں ہم اس ریکھا کو اس ریکھا کو یہ تو ہم نے سمجھ لیا یہ concern تو ہم نے سمجھ لیا اور اس سے ان کی لائف میں وکاس ہوگا زندگی میں یہ آگے جا کر اس ہی property سے بہت کچھ کھائیں گے بیٹھے بیٹھائے یہ آگے اس کو کہیں اور لگائیں گے رنٹ پہ کچھ چیز بنا کر کچھ چیز کر کے وہاں سے بھی property سے بھی یہ income آئے گی یہ ان کی لائف کا سروتر بن کے تیار ہے اچھا اب وہ بات نہیں کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کسی بھی جج کے لیے کسی بھی لائر کے لیے ہردے ریکہ سے ایک offshoot نکلنا جروری ہوتا ہے اور وہ جب نکلتا ہے تو وہ capture کرتا ہے پورے اس کو تب اس کی چلتی ہے دکانداری پتا ہے نا میں نے بتایا ہوا ہے یعنی گروہ پروت پیسو کے لیے ترقی کے لیے مضبوط ہونا جروری ہے اور اس پر ریکھاؤں ہونا جروری ہے سٹرونگ ہونا جروری ہے جیسے ڈاکٹر کے لیے نے بتایا تھا اس کی ڈاکٹریں چلتی کیسے اسی لیے لیکن اب مدہ یہ نہیں ہے مدہ یہ ہے کہ یہ ریکھا آئی کیوں یہ ریکھا آئی کیوں اب دیکھو دیکھو سیدھی سی بات ہے آنے کا کیا مطلب ہے کہ پڑھائی کے لیے آئی ہے یہاں سے یہاں تک ان کا پڑھائی کا سنسلہ ختم نہیں ہوگا نہیں ہوگا کر کے دیکھ لو چلو سر دکھاؤ اس مدے کو ختم ہوتے ہوگا دکھائیے وہ بھی دیکھتے ہیں شروع کرتے ہیں دیکھو ایک یہ اس کے اوپر یہ ٹرینگل بنا ہوئے ٹھیک ہے ان سب کی کیلکولیشن نکال لو کہ چودہ سال کی میں نے ایک کیلکولیشن نکالی ویسے کیسے نکالی یہ ریکھا اور یہ ریکھا جیسے ہی یہاں پر آئی ہے اور یہ پیچھے سے آ رہی تھی یعنی مس ہیپننگ یہاں پر ہوئی ہے کچھ نہ کچھ تو چودہ سال کی عمر میں ان کی فیملی میں شاید ان کے دادا جی یا کسی کی دھیان کروا میں نے جب ان سے بات کری تھی تو انہوں نے کہا تھا میں نے کہا مجھے سٹڈی سے کنسن بتانا پہلے کیوں کیونکہ کبھی کبھی سٹڈی بھی ڈسٹرگڈ ہو جاتی ہے اس ٹائم پیرڈ پر اس لیے پر لیکن یہاں پر یہ ٹرینگل جو تھا یہ پورا بنا ہوا تھا اس نے اس کا کنسن لے رکھا تھا اب یہاں پر اس کی کیلکولیشن نکالنی شروع کر دو میں یہاں سے کیلکولیشن جیسے میں نے نکالی یہ بیس سال بیس سے لے کر پھر یہ یہاں پر گیا اس طرق سے اب یہ سکھا دیتا ہوں یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ کیسے کرتے ہیں دیکھو ایک یہ ٹھیک ہے ایک یہ اور ایک یہ پھر ایک یہ ایک یہ پھر یہ اور یہ ایک بنے گا پھر یہ یہ سب کیلکولیشن ایسے آتی ہیں ایک یہ ٹرینگل بنا ہوا ہے تو یہ کیلکولیشن اگر نکالنی آگئی آپ کو تو آپ کو ایک ایک ٹائم کا پتہ لگ جائے گا کہ کب ٹرینگل بنا ہے کتنے سال سے کتنے سال تک کونسی کلاس میں رہے وہ کلاس سکپ ہوئی یا نہیں ہوئی کوئی چھوٹا نہیں چھوٹا بیمار ہوئے نہیں ہوئے سب یہیں سے پتہ چلتا ہے جیسے چودہ کا میں نے نکال کے دکھایا پھر پندرہ سولہ سترہ یہاں تک چلا پھر اٹھارہ پہ یہاں پر آگئے اٹھارہ پہ پھر یہ انس اور یہ بیس سمجھتے رہنا یہاں سے اب اب دھیان سے سمجھنا اسے تھوڑا سا کلوز اپ میں اور لے کر دکھاتا ہوں دیکھو یہ سمجھتے رہنا یہاں سے کیا کرا ایک یوں نکلا پہلے ایک ریکھا یوں گئی یہاں سے ایک ریکھا یوں نکلی اور یہاں سے یہ ایک ٹینگل یہ بنا ہوئے یہ کیا کر رہا ہے یہ یہاں پر آیا یہ اکیس پر ختم ہوا ہے یہ اکیس پر ختم ہوا ہے اکیس پر پہلی ڈگری بیشلر ڈگری ختم ہو چکی تھی اکیس سے لے کر پھر مجھے آگے دیکھنا تھا کہ ارے بھائی یہ تھوڑا سا اور آگے گیا ہوا ہے اور پھر ایک بڑا سا ٹرینگل یہ بھی بننے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کا کنسرن یہاں پر اور یہاں پر یہ ریکھا ہے ایسے نکل کے آ رہی ہے میں نے کہا پچیس تک ٹکال لو لیکن چھبیس یہ آ رہا ہے چھبیس پر پچیس پر ختم ہو گئی تھی چھبیس تک پڑا ہی کیوں ہوئی میں تو مجھے نہیں پتا انٹرنشپ بھی ہوتی ہے یا کچھ اور بھی ہوتی ہوگی میں تو اپنے فارمیلے سے چل رہا ہوں سیدھا سیدھا ٹھیک ہے میں نے کہا پچیس میں آپ نے لوگ کمپلیٹ کری جی ہاں پچیس میں نے کر لی تھی میں نے کہا پھر چھبیس میں کیا ہوا تھا پڑھائی کیوں کری اور پیسہ کیوں آیا سر وہ اصل میں انٹرنشپ ہوتی ہے اس میں کچھ تھوڑا بہت ملتا رہتا ہے ٹھیک 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 چھوٹا سا ٹرینگل آگے جا کر اس بھاگ گریکہ کے ساتھ ٹچ ہوا ہوا ہے تو سمجھتے رو یہ کیا دے گا یہ سمجھ آئی ٹھیک یہاں تک سمجھ آئی اب سمجھتے رہنا یہاں چیزیں چھپی کیا ہیں یہاں چھپی کیا میں نے ان کی لائف میں یہ گھوما یہاں سے گھوما یہاں سے گھوم کے یہاں پر گیا ٹھیک یہ ریکھا کیوں آگئی یہ ریکھا اس ریکھا کے ساتھ ٹچ کیوں کر رہی یہ تو پیچھے سے جب بھی کوئی ریکھا آئے گی تو کچھ پرابلم لے کے آتی یہ پتلی سی ریکھا تھی اب اس نے کیا کرنا چاہا میں نے کہا یہاں پر کیا ہوا تھا آپ کی لائف میں ستائیس میں سال میں ڈپریشن یہ ریکھا جب بھی آئے گی چاہ پتلی سی ریکھا ہے بن کے آئی ہے کچھ نہ کچھ جرور سر وہ پاپا کا دھیانت ہو گیا تھا اور پھر میں نے کہا یہ سال بھی آپ کا خراب یہ بھی خراب سمجھتے رہنا اور یہاں پر یہ ریکھا یہاں تک گئی ہے اب اس کی کیلکولیشن میں نے نکالی تو میں نے نکالا انتیس سال کا ستمبر سمجھتے رہنا ستمبر میں نے کہا انتیس سال کے جب آپ ہو گئے تھے تو ستمبر تک آپ کو ٹینشن رہی تھی جی ہاں ستمبر تک رہی تھی ستمبر سے میں نے اپنا کام شروع کر دیا تھا اور اس ٹائم پیرڈ پر میں کچھ نہیں کرتا تھا کھرچے ہی ہوئے تھے وہ ٹرینگل نے بتانا تھا نا کہ کھرچے تو ہونے ہی ہونے یا ٹیڑی یوں ریکھا گئی ہوئی ہے اس کے ساتھ عیس ریکھا کا ملاب تھا تو یہ تو صاحب بتا رہا تھا کہ وہاں سے کیا کیا کنسن نکلے گا ٹرینگل بنے گا تو کسی کو پیسہ دوگے تب بھی برباد اور ویسے بھی پھر میں نے ایک فارمولا نکالا چھبیس سال سے یہاں سے نکال کر پھر میں نے ایک فارمولا نکالا وہ نکالا چھتیس سال تک میں نے کہا اس کے بیچ میں جب بھی آپ نے کسی کو پیسہ دے دیا وہ مرے گا مرے گا یہاں سے یہاں تک کا کنسن نکال کر دے دیا یہ کنسن کا کنسن یہاں پر بتا دیا اب آگے چلتے ہیں ان کی لائف میں ہم پہنچے ہم پہنچ گئے تھے 39 سال ستمبر تک پہنچ گئے تھے پھر میں آگے پہنچا اب دیکھو اس میں یہ ریکھا نہیں دکھ رہی آپ کو اس ہاتھ میں یہ فوٹو ہی اس طریقے کی آئی ہیں میں دکھاتا ہوں اب دیکھو وہاں پر یہ ریکھا پیچھے سے آتی ہوئی نہیں دکھ رہی تھی اب وہ گائب ہو گئی ہو گئی گائب یہ یہی لیے تو منگواتا ہوں وہاں پر یہ نہیں آ رہی تھی یہاں ریکھا پیچھے سے اس پر ٹچ نہیں ہو رہی تھی تو یہ یہاں نکل رہی ہے اب وہاں یہ ریکھا نہیں دکھ رہی تھی یہ دیکھو یہ والی ریکھا نہیں دکھ رہی تھی یہ ہے کونج ریکھا یعنی یہ شادی کی ریکھا تھی سمجھ دی رہا ہے لیکن یہ 32 سال کی عمر میں ایک ڈاٹ پڑا ہوا تھا میں نے کہا 32 میں یہ 33 ہے اس سے اگلا والا سال ہے میں نے کہا 32 میں کوئی شادی سے ریلیٹڈ کوئی رشتہ ہاں وہ رشتہ آیا تھا اور وہ بات نہیں بنی تھی اس لئے ٹینشن بھی ہو گئی تھی میں نے کہا 33 میں یہاں میں نے بولا 33 میں اگست میں سمجھ دی رہنا انہوں نے کہا مئی میں میں نے کہا اگست میں آپ کی شادی ہوئی ہوگی صرف مئی میں ہوئی تھی اب دیکھو ریزن کیا ہے یہ والی لین اگر یہ یہاں جا رہی ہے تو میں نے اس کی کیلکولیشن اگر یہ تھوڑی سی یہاں گئی تو وہ دو تین مہینے کا فرق پڑ جائے گا پس یہی کیلکولیشن میں اتنا کنکلوز آ کر آدمی فوٹوگراف کی وجہ سے رک جاتا ہے کیونکہ یہ نیکٹ آئی سے تو دکھیں گی نہیں نا ریکھائیں اگر میرے آفس میں کوئی آ جائے ایسے ہاتھ رکھ دے میں مینیفائز گلاس سے بھی دیکھوں نہیں دکھے گی نا 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 کیونکہ مینیفائز گلاس جو ہوتا ہے وہ بھی ٹو ایکس کا ہوتا ہے بس یہ ہوتے ہیں زوم ہوتا ہے یا فور ایکس اور سکس ایکس ہوتا ہے کیمرے میں اس لیے یہ فوٹو اچھی آتی ہیں تو یہ سب فوٹوگرافی کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہیں ریکھائیں کہ کب آپ کتنا کلوزلی پڑ سکتے ہو ان چیزوں کو وہ بتایا اب تیتیس مہین کی شادی ہو گئی ٹھیک ہے وہاں پر انہوں نے ایکسپینڈیچر بھی میں نے لکھ دیا کی کریں گے کیوں کیونکہ یہاں پر یہ ریکھائیں پھر کچھ ٹرینگل بنا رہی ہیں اور یہ آگے تک جا کر سمجھتے رہنا یہ سور پر وقت تک جاری ہے چلو کچھ نہیں ہوتا done done اب یہ ریکھا جب اس کے ساتھ ٹچ کر گئی تو ہمیں اس کی کیلکولیشن نکال لی ہے کہ اس ٹائم پیرڈ پر کیا چل رہا ہوگا ان کی لائف میں اب سمجھتے ہیں اب ہم نے یہاں سے لے کے یہاں تک گئے اب وہ دوسری فوٹوگراف میں دیکھتے ہیں اب دیکھو یہ ریکھا چھتیس پہ آکے ختم ہو رہی سمجھتے رہنا یہ وہ ریکھا تھی اب یہاں سے ایک آف شوٹ یہاں سے نکل رہا ہے یہ اس نے کیا کرا اب سمجھتے رہنا یہاں سے یہ کیا ریکھا جو پیچھے سے آ رہی تھی جو میں کیا کہہ رہا تھا ٹیسٹنگ کے لیے نکالی گئی ہے سسرال اور اس سے یہ آتی ہے بیمار بھی ہوتا ہے میں نے یہاں پر نکالا کہ اس ریکھا نے اس ریکھا کے ساتھ ساڑھے اٹھس سال پر آئی ہے میں نے کہا ساڑھے اٹھس سال پر آپ کی طبیعت خراب ہوئی تھی کیا اس کی وجہ سے کچھ ڈککت آپ کو اپنے بزنس میں آئی تھی سر طبیعت خراب ہو گئی تھی اس کے بعد میں جائے ہی نہیں پاتا تھا پر پیسہ آتا تھا گھر پہ آجا میں نے کہا نہیں دکت آئی تھی پیسوں کا فلو کم ہوا ہوگا آپ کے پاس ہاں وہ میں بیماری کی وجہ سے جا ہی نہیں پایا تھا میں نے کہا ٹھٹی نائن ایڈہ ہاف تک اب وہ کیوں نکالی کیونکہ یہ ریکھا گھوم کے جا رہی ہے یہاں سے یہ گھوم کر جا رہی ہے تو میں نے کیا کرا ساڑھے اٹھس ساڑھے انتالیس یہاں پر لگا دی اور یہ ریکھا یہاں پر ٹس تھی تو میں نے میں نے کہا اب ریلیف ہے ہاں اب ریلیف ہے اب وہ ریکھا نے کیا کر دیا وہ دکھا کر ایک یوں چیز دکھا کر اور اس کے بعد یہاں پر ہلکی پڑ گئی اور اس کے بعد اب آگے آگے جا کر جب جب یہ گاڑی ہوگی ان کے لائف میں اتنی ہیلتھ ایشو آئے گا پہلی بات وہ بھی بتاؤں گا ہم مدہ سمجھتے ہیں کہ ہم پہنچ گئے ہیں ان کے ساڑھے انتالیس سال پر وہاں پہ ہیلتھ اور دکت ہیلتھ ایشو اور دکت کر دیا ساڑھے چالیس سال ساڑھے چالیس سال دیکھو اب یہاں پر ایک یہ آف شوٹ ہے جو اس فوٹوگراف میں نہیں آ رہا لیکن دوسری فوٹوگراف میں جہاں ٹکڑوں میں کبھی یہ بڑھتا ہے تو بہت ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے اس لیے ایون دن میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ یہ ایک آف شوٹ جب بھی آیا یہ ساڑھے انتالیس پہ ختم ہوا تھا اور یہاں سے میں نے دیکھا یہ دیکھو ساڑھے چالیس کے بعد ایک ریکہ نے یہاں پر کاٹ رکھا ہے اور اس کے بعد یہ ایک ریکہ ایسے آف شوٹ بنیا ملکہ ساڑھے چالیس پر فیلنگ آئی تھی آپ کو چالیس ساڑھے چالیس سے کہ آپ کے پاس فلو بڑھنا شروع ہو گیا تھا ہاں فلو اور جب بھی یہ بنتا ہے تو وہ وقتی کیا کرتا ہے کچھ نہ کچھ پرچیس کرتا ہے یا کچھ نہ کچھ فیلاتا ہے اپنے بزنس کو کیونکہ اس کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو انہوں نے وہ بڑھنا شروع کر دیا یہ بڑھانا شروع کر دیا اس کے بعد ایک چھوٹا سا آف شوٹ یہ ہے پھر یہ ہے اس طریقے کی کیلکولیشن نکال کر میں نے ان کی پوری کیلکولیشن کری اب اس کو سمجھتے ہیں بھاگ گے ریکھا کو سمجھتے ہیں میں نے ان کی لائف میں یہ بولا کی لگ بگ اکتالیس سال سے دو تین مہینے پہلے دو تین مہینے پہلے یہ شروع کر دیں گے اور یہ شروع کرنے بھی والے ہیں اب یہاں پر یہ ایک ریکھا لگ بگ لگ بگ اکتالیس سال سے کچھ مہینے پہلے یہ آ چکی ہے یہ کیا کر رہی گی کہ ان کی لائف میں ارننگ کرائے گی یہ فوٹوگراف ایسی آئی ہے ایکچول میں ان کی ریکھا ہے میں دیکھ چکا ہوں وہاں پر ایک شارپنس دکھا رہی ہے دکھاتا ہوں یہ دیکھو جیسے اس میں ایک شارپنس دکھا رہی ہے ہاتھ میں ایسے ہی اب یہ ہلکی پڑ گئی یہ شارپنس تو ان کی ہاتھ بڑا مشکل ہے کہ فوٹوگراف میں ایک فوٹوگراف میں کچھ پتا لگ رہا ہے ایک میں کچھ لگ رہا ہے ایک میں کچھ لگ رہا ہے ایسے کلکولیشن دونوں ہاتھ کی ملا کر میں نے کری ہے کہ یہ وہ لیفٹ ہینڈ یہاں پہ شو کر کے دکھا رہا ہوں کیوں کیونکہ یہاں پر جو چیز ایک ایک لکھی ہے وہ کبھی بدلے گی یہ پاس تھا اب فیوچر آنے والا ہے یہ بھی نہیں بدلے گا نہیں بدلے گا جس نے سمجھ لی بات وہ سمجھ لی لیکن دونوں ہاتھ کی کیلکولیشن جرور کرتا ہوں کہ اس میں کتنا فرق آئے گا لائف میں آپ سمجھنا یہاں سے لے کر یہ ایک ٹکڑا ایکچول میں یہاں پر ساڑھے چوالیس تک آ کر رک رہا ہے اور اس کے بعد یہ ایک آگے بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے جو کی ساڑھے سنتالیس تک یہاں تک جائے گا یہ دکھاتا ہوں اب دیکھو یہ والی ہاتھ میں اب دیکھو یہ بھاگیا رہے کا بلکل ہی کلیر ہو گئی اس میں کوئی فالٹ نہیں ہے نہیں ہے نا فالٹ دکھ رہے آپ کو آگے کلیر یہ فوٹوگرافی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ کیمرے آج کل کوئی ہوتے ہیں اچھی کوالٹی کیا نہیں ہوتے کہہ دیتے ہیں اتنے میگا پکسل ہے کمپنی کا کیمرہ اگر اچھا ہو جیسے آج کل نئی نئی کمپنی آ رہی ہیں کسی نے لے لیا لوکل کمپنی کا تو اس سے بھی ہوتا ہے فرق لیکن آج کل کی ٹیکنولوجی ڈبل کیمرہ ٹرپل کیمرہ وہ ایک ایک ریکھا کو پکڑ کے رکھ دیتا ہے تو اب یہ ریکھا جو ہے یہ ایکچول میں یہاں تک جا رہی ہے اب یہ یہاں تک جا رہی ہے تو یہ کیا کر رہی ہے ساڑھے چوالیس پر رکھ کر ساڑھے سنتالیس سال تک یعنی میں نے کیا کہہ دیا ان کی لائف میں دو کٹیگری نکالی میں نے نکالی فورٹی انڈے ہاف سے لے کر فورٹی فور انڈے ہاف تک آپ اپنے کوئی شاپ اپنا کوئی آفس کھولو گے اور وہ چلے گا لیکن فورٹی تھری اور فورٹی تھری انڈے ہاف تک وہ ٹھیک چلے گا اس کے بعد کچھ دکت آئیں گی تو آپ کیا کروگے چینج کرنے کے لیے سوچتے رہو گے سوچتے رہو گے پھر یہاں سے سنتالیس تک آپ کیا کروگے چینج کر لوگے چینج کر لوگے اب جب فورٹی سیون سے لے کر فورٹی سیون پوائنٹ ون سے لے کر فورٹی نائن کا سفر میں نے اچھا نہیں کہا ہے کیونکہ یہاں سے ایک آف شوٹ ہلکہ سا جا رہا ہے اور یہ جا رہا ہے تو یہاں پر میں نے کہہ دیا کہ یہاں پر کانشیس لی پلے کرنا ہے اپنے اپنی لائف میں یہ کھڑچے بڑھا دے گا یہ سب کچھ کرے گا تو یہاں پر یہ اچھا ٹائم پیرڈ نہیں ہے تو یعنی دو کٹیگری بن گئی وہ سمجھ لو فورٹی فور انڈہ ہاف تک تو ٹھیک چل رہا ہے فورٹی فور انڈہ ہاف سے فورٹی سیون یہ تھوڑا کانشیس والا ٹائم ہے اور فورٹی سیون پوائنٹ ون سے لے کر نائن تک فورٹی نائن تک یہ ٹھیک سمیں نہیں ہے اس ٹائم پیرڈ پہ کسی سے بھی پرچیزنگ کر لی تو وہ گھٹا جائے گا وہ کیوں گھٹا جائے گا کہ یہاں پر یہ ٹرینگلز بنے ہوئے یہ دیکھ رہے ہو یہ ٹرینگلز بنے ہیں اب یہ بھی ٹرینگل پورا نہیں بنا یہ ترقی کا ٹرینگل ہے اور وہ کیسا ہے یہ سمجھتے ہیں اسے بھی دیکھو کیا ہوتا ہے کہ بھگوان نے اس ریکھا کے ساتھ یہ پورا کا پورا اگر یوں ٹچ کر دیتے سبوز اس ریکھا سے یہ پورا ٹچ کر دیتے اور یہ نہ ہوتی تو ان کو تو یہاں سے یہاں تک پورا نقصان تھا کسی کو پیسہ دے دیتے کچھ انہوں نے دیا نہیں انہوں نے کہا ترقی مائن لائن پر ایک آف شوٹ یہ کر کے یوں بنا دیا اس کو توڑ دیا اسے توڑ دیا کیا کرا یہاں سے یہاں تک کا یہ بنا دیا سمجھتے رہنا ایک یہ ریکھا نکال دی اس ریکھا سے اس ریکھا کا کنسن تیار کر دیا دیکھ لو اب یہ بودھ ریکھا کے اوپر اگر یہ بن جاتا ہے یا بھاگ یہ ریکھا پر بن جاتا ہے تو مکان جرور بناتا ہے اپنی لائف میں پروپٹی جرور ملتی ہے ارجک جرور کرتا ہے دیفنیٹلی ٹھیک ہے سمجھ آگئی اب اس کو کیوں نکالا گیا اس کے پیچھے بھی سمندر شاستر ہے سمندر شاستر کہتا ہے کہ اگر چندر کے کلا کے شیطر سے کوئی ریکھا نکل کر اگر وہ پھر وہی والے فارمولے آگئے بھر کسی نہ کسی کارن ورس سے وہ شکر تک پہنچنی چاہیے شکر تک پہنچ جائے گی تو آپ کو سسرال سے بینیفٹ ملے گا تو وہ کیا کرا یہ دیکھو بی بی سے بینیفٹ ملے گا ماں سے بینیفٹ ملے گا چاچی سے بینیفٹ ملے گا مامی سے ملے گا یہ بھدر ریکھائیں ہوتی ہیں ان سے ملتا ہے تو دیکھو وہ فارمولا وہاں بنا دی ہے تو یہ ریکھاؤں کو ایک ایک ریکھا کو پکڑ کر ایک ایک الگ الگ کرنا کیاول پامیسٹری ہیلر ہی سمجھا سکتا ہے تو تکے کے پام ریڈرز کو تو پتہ ہی نہیں بس انہیں اتنا معلوم ہیں کہ یہ بزنس کے لیے بہت تیج بناتا ہے اور یہ ہوتا ہے تو آدمی لکھتا ہے لکھاک بنا دو اسے لائر ہے اسے لکھاک بنا دو وہ بکس چھاپنا بکس پڑنا شروع کر دے گا کبھی بنا دو بہت بڑی تو مدہ کیا تھا کہ یہ سمجھانے کا طریقہ تھا کہ آپ کو یہ ریکھا کیوں شیڈڈ کری کیوں بلر کری بیچ میں یہ ٹکڑا کیوں دیا کیوں اگر یہ دے دیتے اس کا مطلب ہی چینج ہو جاتا پھر گھٹے بھی ہوتے سب کچھ ہوتا نہ نہیں ہوگا لیکن ابحاظ دے دیا کہ بیٹا اگر اس ریکھا نے اس کے ساتھ تو بنا رکھا ہے اس کے ساتھ تو بنا رکھا ہے اس ریکھا نے اس کے ساتھ تو بنا رکھا ہے دیکھا یہ بن رہے ہیں پہلے بھی تیر کو ہوئے اور اب بھی ہو سکتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے اپنی لائف میں کسی سے کوئی پیسہ اکیلے میں چھپ کر کمرے میں نہیں لینا سر یہ کیوں کہہ رہے ہیں چھپ کر نہیں لینا ہے جو کہ یہ ریکھا آگے اس جگہ جاری ہے جب بھی یہ ایسے نکل کے جاتی ہے بھاگ کے ریکھائیں تو یہ کیا کرتی ہے تھوڑا سا سرکار کی طرف سے کوئی چیارٹی کی طرف سے اب یہ چیارٹی کے لیے ہی لاغ کرتے مطلب اپنی لاغ کی جو ساری چیارٹی کی طرف سے مطلب ایک آرگنائزیشن کے لیے کام کرتے یہ اسی اسی طرف جا رہی ہے گروہ کی طرف جا رہی ہے آپ وہاں پر اگر آپ نے اکیلے میں کوئی چیز لے لی کچھ کرا یہ پھسا دے گی یہ ریکھا یہ ریکھا کیا کام کروانا چاہ رہی ہیں ریکھائیں جب یہ بنتا ہے کوئی ایسا وقتی ملتا ہے ان کی لائف میں جو کی ایلیور کرتا ہے یہ ریکھائیں کہ یہ کیا دی ہے میں نے یہ کہا آپ کی لائف میں ایسے وقتی ملیں گے سر بہت ملے بہت ملے میں نے کہا جو کی آپ کو بتائیں گے گولڈن ٹری میں انویسمنٹ کر لو گولڈن ہاؤس میں کر لو یہ چار سال میں چار گناہ پیسہ بنا دیتے ہیں میں نے کہا اڑ جائے گا پیسہ ختم جو بنایا ہے سب ختم کہہ رہا سر ملے ہوئے ہیں وہ تو میں کرتا ہی نہیں کرو گے کیسے یہ پورا بنا دیتے تو آپ نے کرنا کرنا تھا یہ تو تھوڑا سا انٹیلیجنسی کو دکھا رہا ہے اس لیے بچے ہوئے 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 لیکن ستر کرنا ویڈیو بنا لینا کوئی مکان خریدو کسی کو پیسہ دو پراپٹی ڈیلر کو آگے دو بیلڈر کو دیکھ سو سمجھ کے کام کرنا میں پھر بتا رہا ہوں فس جاؤ گے فس جاؤ گے تو یہ چیز سمجھ آئی کہ یہ ریکھائیں کیا کام کرتی ہیں پھر انویسمنٹ پائنٹ افیو سو دیکھ لو کہ میں نے ان کی لائف میں ہم نے نکالا تھا فورٹی نائن تک فورٹی نائن سے ففٹی فور تک کا سفر ان کی لائف میں وہ اچھا رہے گا ففٹی فائف سے ففٹی فور سے لے کے ففٹی فائف بچہ نہیں جائے گا ففٹی فائف سے لے کر سکسٹی ٹو تک سکسٹی ٹو تک سفر میں کوئی دکت نہیں ہے ارننگ یس ڈیفینٹلی سکسٹی ٹو تک ہوتی رہے گی وہ پلس اس کا یہ ریکھائیں یہ آپ کو تب سے آپ کی لائف میں بہت کچھ دے دے گی بہت کچھ دے دے گی آپ ان سے پراپٹی بناوگے بزنس کے لیے آپ کو ایک انکم ستھائی انکم کا جو سوٹر ہے اپنی انکم کے ساتھ ستھائی انکم کا سوٹر وہ ملتا رہے گا اوورال آپ کا ہاتھ یہ بتا رہا ہے سر تھوڑا سا بس لاسٹ میں مجھے یہ کلیر کر دیجئے کہ میرے ہاتھ دیکھو ایک آپ کی یہ ہے تھوڑا سا پیٹ خراب ہونے کی سمبھاونہ ہے آپ کی ہیلتھ ایشوز وہ بھی رہیں گی اور آپ کا شکر ایریا منگل کمجور ہے اور آپ کو جو ایک سورے کا اپائے بھی کرنا پڑے گا تو یہ تین چیزوں کا دھیان رکھئے بیماری بھی لے کے آتے ہیں اور ایک آپ کا گروہ بھی سلوپی نس میں جا رہا ہے وہ فون پہ میں سمجھا چکا ہوں تو تین اپائے تو لینے ہیں گروہ کے لیے اگر میں چھوڑ بھی دوں تب بھی آپ کو تین اپائے جرور کرنے ہیں آسر تھوڑا سا یہ مجھے یہ بتا دے بس کی میں اپنی لائف میں کہاں تک کس سٹیج تک پہنچ سکتا ہوں کہ جہاں پر میں ایک پرومیننٹ پوزیشن پہ پہنچ جاؤں کہ میرا ٹرن آور کہاں تک پہنچا سکتا ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ سر کیا میں دو کروڑ روپے سال کا سالانہ ٹرن آور تک پہنچا سکتا ہوں یا نہیں پہنچا سکتا تو میں نے کہا جب میں نے ان ریخاؤں کو پڑا جب کرا تب مجھے اس میں دکت لگی مجھے اس میں دکت لگی یہ آپ کو مطلب لگ بگ لگ بگ کہوں سو سات سے دس لکھ سات سے دس لکھ بارہ لکھ چھے لکھ یہ اس کٹیگری تک تو پہچا دے گا مطلب ایک ایک کروڑ کے کیسے نیچے نیچے یہ لے کر جائے گا دو کروڑ تک نہیں پہچا سکتا سال کے ٹرنوور کو یہ ریخہیں اتنی سٹرونگ نہیں ہیں اس میں نہ کوئی اور شپ چین ہے نہ کچھ ہیں وہ بھی یہاں پر ریپریزنٹ اب یہ ریخہ یہاں پر جو میں نے بتائی تھی یہ کیوں بتائی تھی کہ اس ریخہ نے کہیں نہ کہیں اس ٹرینگل کو چھو رکھا ہے اس کی اوثنٹیکیشن جو تھی وہ اس ریخہ نے وہ ٹچ کر کے بتا رکھی ہے تو یعنی بی بی سے بھی ان کو فائدہ ملے گا یعنی یہ ریخہیں کیا کیا بتاتی ہیں وہ ہے تو اوورال بیچ کا ٹائم آپ کا صحیح نہیں آ رہا ہے اگر اوورال کہوں 47.1 سے 49 کا سفر اچھا نہیں ہے اور یہ ٹائم پیرڈ ایکچول میں تو 44.5 سے 47 بھی اچھا نہیں ہے ایکسٹینڈڈ ٹائم پیرڈ پر رکھا ہے 49 تک یہ جو دو سال ہے یہ زیادہ دکھت دے سکتے ہیں تو اس ٹائم پیرڈ پر ایکسپینڈیچر نہیں کرنے کام کو نہیں بڑھانا بس یہی کہتا ہوا میرے کو دکھائی دے رہا تو آپ کے ہاتھ میں جو تھی دونوں ہاتھ کی کی کلکولیشن کر کے میں نے آپ کا ہاتھ پڑا ہے بتایا ہے تو سو سمجھ کر دیسیزن کیجئے گا اپنی لائف میں یہ ابھی آفیس آپ کا چلے گا لیکن چوالیس سال پہ ہی کچھ چینج کرے گے وہ سنتالیس سال تک رہے گا لیکن اس کے بعد انہیں چاس سال تک آپ کو سی دکھتو کا سامنا کرنا پڑے گا انہیں چاس سال کے بعد آپ کی چوون سال ففٹی فور تک اچھا رہے گا ففٹی فور ففٹی فائی اچھا نہیں جائے گا ففٹی فائی سے سکسٹی ٹو آپ کا اچھا جائے گا بزنس پوائنٹ اف یو سے اور صحت تو آپ کی ففٹی ٹو تک صحیح نہیں رہے گی ٹھیک ہے یہاں تک تو صحیح نہیں رہے گی ٹھیک ہے کیونکہ اس کا concern آگے سے change ہو چکا ہے تو اس نے یہاں تک تو change یہاں تک تو نہیں رہے گی کیونکہ اس نے تو ایک square بنانے کے لیے یہاں پر ایک ریکھا آئی تھی پیچھے سے ریکھا یہاں آکر چپ چپ شانت ہو کے بیٹھ گئی ہے تو وہ دکت دے سکتی ہے تو بیج بیج میں آپ نے اپنی سہت کا دھیان رکھتے رہنا یہی آپ کے ہاتھ کا وشلیشن تھا اور اگر آپ کو میرے انیلیسس پسند آیا ہو تو لائک کیجئے گا اور کمنٹ سپی کیجئے دھنیوات